اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم الحمدللہ رب العالمین پروفیسر ڈاکٹر خاجہ محمد فیاض باوزو سے سکول ہیلتھ سرویسز ایکچولی یہ ایک بہت پرانا عالمی ادارہ صحت کے تحت ایک پروڑرام چلک کرتا تھا اور جو کہ نائنٹین سیونٹیز تک پاکستان میں چلتا رہا ہے جس میں سکول میں بچوں کا منکلی اور سالانہ چیک اپ ہوا کرتا تھا میں آج اس بھی بات کر رہا ہوں کیونکہ فی زمانہ جو حالات جا رہے ہیں دنیا میں تو یہ کام جو ہے نا عرصت رات سے بند ہو گئے ہیں تو سکول ہیلتھ سرویس کیا ہے اور اس کا بچے کو کیا فید ہے سکول ہیلتھ سرویس کا مقصد ہی ہے بچے کو تعلیم کے دوران خوش رکھنا سخیط من رکھنا کامیاب رکھنا تاکہ اس کے اندر ذہنی اور جسمانی بڑھ ہوتی ہوتی رہے اب بات کرتے ہیں کہ سکول ہیلتھ سرویسز کن کن شعبہ جات میں بچوں کو مہیا کی جائے اور ایسے شعبے جن کے اندر ہم بچوں کو سکول ہیلتھ سرویس دے کر ان کی صحت اور زندگی کو ہم ایک کامیاب بنا سکتے ہیں تو نمبر ون جو ہے وہ ہے متعدد بیماریاں یا چھوٹ کی بیماریاں اب تو عام طور پر تمام بچوں کی ویکسینیشن ہو چکی ہوتی ہے ایک اور پانچ ساکر درمیان پھر بھی بہت سے بچے ہیں جن کی ویکسینیشن نہیں ہوتی اور اگر سکول میں وہ اس ایج میں ہیں تو ان کی ویکسینیشن کر دینی چاہیے تاکہ چھوٹ کی بیماریاں نہ پھیلیں نمبر دو یہ دیکھا گیا ہے بات بچوں میں سکول میں وہ بہت لڑتے ہیں اور ان کے اندر تشدد گرو جان ہوتا ہے یہ ایسے بچے ماں باپ کے نگلیکٹڈ ہوتے ہیں یا ان کی توجہ میں نہیں رہتے تو ان کے اندر جو اینا زد غصہ پر آ جاتا ہے وہ سکول میں اپنے سے کم در بچوں کو مارتے ہیں جس کا نقصان مارنے والوں کو بھی ہے اس کا تشدد بڑھ جائے گا اور جس کو مار پڑتی ہے وہ ڈپریسن میں چرد جائے گا اس سے نیکس میں جو اہم چیز ہے وہ ہے خوراک یا بیلنس گائیڈ یا خوراک کی کمی خوراک کی کمی کو سب سے اہم گنا جاتا ہے اگر کسی بچے میں خوراک کی کمی ہے کسی وجہ سے چاہے وہ امیرہ غریب ہے تو اس کی ذہنی اور جسمانی ترقی نہیں ہوگی اس کے علاوہ ان کی بچوں کے نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں وہ اپنی دل کی باتیں کرنا چاہتے ہیں اور وہ چھوڑی باتیں ہوتے ہیں ان کے اندر ان کی نفسیات چھپی ہوتی ہے جس کو والدین اور ٹیچر کچھائیے وہ نے دیکھیں اس عمر میں سکول ہیلتھ کی جو عمر ہے وہ پانچ سے اننی سال ہے پانچ سے چھ سات آٹھ سال کے بچوں میں عام طور پر دیکھا ہوگا انہیں چسٹ انفیکشن اور ڈائریا ہوتے ہیں اور انہیں اگر کامیابی سے فوری علاج نہ کیا جائے تو ان کی صحت بہت کمزور ہو جاتی ہے تو یہ جو عمر ہے پانچ سے اننی سال کے عمر جس میں بچوں کو ہیلتھ سرویسی دی جانے چاہیے ان کی صحت تک خیال رکھنا چاہیے یہ وہ عمر ہے جس میں بچہ بہت کچھ بہت شاہدہ کر کے سیکھ رہا ہوتے ہیں اور وہ اس سیکھنے کے عملے میں وہ تعلیم بھی سیکھ رہا ہے ہونر بھی سیکھ رہا ہے اور اپنا بیہیور بھی وہ ڈیویلپ کر رہا ہے اور اگر ہم ان بچوں کو اس دورانیاں میں اچھی ہیلتھ سرویس دے دیں اور ان کی کوریج کی جائے ان کا خیال لکھا جائیں تو وہ بچے معاشرے میں بڑے ایکٹیو ڈائنامک ہو کے وہ چلیں گے اور اپنا زندگی کا مقصد حاصل کریں گے اور کامیاب شہری بنیں گے ہمارا ادارہ بچوں کو فری سکول ہیلتھ سرویسی دے رہا ہے اس سسنے میں ہم نے اس شہر کے مقصد سکولوں میں سلام ایریا میں تقریباً ایک ہزار کارڈ جو انڈیسٹریبیوٹ کی ہیں سمرفیکیشن آ گئی ہیں اور ہم اس فورم پہ ہمارا ادارہ یہ اعلان درتا ہے کوئی بچہ ہمارے آفیس میں آگے ہمارے پاس اپنے والدین کے ساتھ آ کر سکول کا کارڈ لے آئے اور ہم سے فری ہیلتھ سرویس کارڈ لے جائے اور یہاں واضح کرنا چاہتے ہیں کہ فری ہیلتھ سرویس میں ہم نسخہ بھی فری دیں گے اور ہماری پوری کوش ہوگی کافی حد تک دوائے بھی فری دیں اور اس کے بعد اگر کچھ کمی بیش کی ہے تو وہ جو ہے نا بچے کی پیرنٹس سے پورا کریں گے اور ہم مستقل دابطے میں رہیں گے اور میں آپ لوگوں سے درخواست کروں گا ہمارا بیغام آگے بڑھائے جائے